کہ فلسطین میں میرے امت کی بچیاں بچے شہید ہو رہے تھے اے مسلمانوں تم نے کیا کیا تھا تو کیا جواب ہے اس لیے میرے عزیزوں میرے نوجوانوں مرنا ہم نے بھی ہے اور مر کے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے لہٰذا وہاں کے جواب کی تیاری کر لو سوچ لو کہ ہم وہاں کیا جواب دیں گے سوچو تھنڈے دل سے غور کر لو اور ان تمام مسائل و مشکلات کا ایک ہی حل ہے جو رمضان نے ہمیں پیغام دیا جو آج عید کا دن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اب بھی سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف ربی کر لیں ہاں تو وہ میں حدیث سنا رہا تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم کم ہوں گے صحابہ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوگے تو فرمایا پھر فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا وہن فرمایا مل وہنو یا رسول اللہ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کی نفرت موت سے کا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ہائے مجھے کوئی کچھ نہ کہے میں بصدا اسی طرح رہوں باقی میں نے کسی کے ذمہ نہیں لیا ہوا ہے لیکن یاد رکھو رسول اللہ نے اس امت کو ایک جسم قرار دیا ہے کہ میری امت کا جسد واحدہ کہ ایک جسم ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو تو پاکستان کا مسلمان طلب جائے ہندوستان کا مسلمان طلب جائے الجزائر کا مسلمان طلب جائے عرب کا مسلمان طلب جائے ایشیا کا مسلمان طلب جائے تو تب مزا ہے تو اے تو ہم اس بات پر مضمت کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور دوسری بات میں ختم کرتا ہوں لیکن یہ مسئلہ سننے ہیں یہ آج کی ہماری عید یہ مشکوک کی عید ہے یاد رکھو یہ مشکوک کی عید ہے آج کی ہماری عید کیوں مشکوک ہے اس لیے مشکوک ہے تابعیہ دکھو ایک تو جو سینسی دلائل اور ماہر فلکیات ان کی جو رائے تھے کہ بڑھ کی رات میں آسمان کا چاند نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ جو زبردستی کا چاند نکالا ہے اور اب تو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین کا ان کی اپنی ایک آڈیو ویڈیو لیک ہو گئی ہے پتہ نہیں آپ حضرات نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے رویت حلال کمیٹی کا موجودہ چیئرمین عبدالخبیر آزاد وہی اجلاس میں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ خون پہ بات کر رہا ہے کہ یار چاند نہیں ہے گا اے ان سے بردستی دیا گوائیاں بڑھاتے کہ انہوں نے یکجے دیا جناب من او چاہ چڑیا ہے کہ جی اسی یکجے دی کرنی ہے تاکہ پورے ملک میں ایک عید ہو جاوے کہ میں انہوں نے کہنا بھی یہاں کہ نہیں چاند نہیں ہے گا اے ان سے بردستی دیا گوائیاں بڑھا رہے نے اور کہہ رہے ہیں جی فلانی جگہ تو گوائیاں آگئی ہیں تو جب خود چیئرمین کا یہ بیان ہے تو اس سے اس بات کی تائیر ہوتی ہے کہ یہ جو اعلان کرایا گیا ہے یہ جبران اعلان کروایا گیا ہے لیکن چونکہ میرے اور آپ کے روزے کے زمدار ہوئے تھے حلال کمیٹی کا چیئرمین اور اس کے ممبران ہیں اور ہم ستنا نہیں چاہتے ہیں ہم ان پہ ہم نے کہا ٹھیک ہے عید کا اعلان کر دیا ہم عید بناتے ہیں لیکن مسئلہ یہ یاد رکھیں جب یہ مشکوک ہو گئی ہے تو لہذا جتنے یہاں میرے بھائی میری بہنیں سن رہی ہیں سب عید کے بعد کل رکھو پرسو رکھو ترسو رکھو ایک روزے کی قضاء کرو ایک روزے کی قضاء کرو سب عزرات ایک روزے کی قضاء احتیاط کرو کیونکہ یہ آج کا یہ چاند یہ مشکوک کا چاند ہے کہ تمام ماہرین فلکیات ہم نے رابطے کی ہے نہ زد میں پاکستان میں بلکہ ہندوستان تک رابطے کر کے ہم نے معلومات کی تو انہوں نے کہا جی آج اب فلکیات کا مسئلہ میں تھوڑا سا بتاؤں کہ چاند جو ہے چاند دس ڈگری پر ہو تو چاند نظر آنے کی امید ہوتی ہے اور یہ جو رات گذری ہے آپ کے اسلام آباد میں چاند سات ڈگری پر تھا پشاور میں چاند چھے ڈگری پر تھا کراچی اور پورے بلوچستان میں چاند چھے ڈگری پر تھا پورے ہندوستان میں چاند چھے ڈگری پر تھا برما میں چاند چھے ڈگری پر تھا شری لنکا میں چاند چھے ڈگری پر تھا اور چھے ڈگری کے چاند نظر آنا محال ہے ہوتا ہی نہیں نظر ہی نہیں آتا آسمان پہ چاند نظر آنے کے لیے کم سے کم دس دگری کا ہونا ضروری ہے اور آنے والی رات میں اسلام آباد میں چاند سترہ ڈگری پہ ہوگا پشاور اور مضافات میں چاند سولہ ڈگری پہ ہوگا کراچی میں چاند سولہ ڈگری پہ ہوگا بلوچستان میں چاند سولہ ڈگری پہ ہوگا آنے والی رات میں چاند نظر آئے گا سینس تو اس وجہ سے یہ آج ہی تو ہم منا رہے ہیں لیکن یہ عید مشکوک ہے علا بلا بگردن مولا ہمارے جو یہ جو روزہ کھایا گیا ہے اور یہ کروڑوں جانوں کا بائیس کروڑ مخلوانوں کے روزے کا مسئلہ ہے اس کا جواب اپنے خبیر آزاد اور ہوئے تھے حلال کے میٹھی والے وہ کل اللہ کو لیں گے لیکن ہم نے افتیاتل ایک روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے اندرستہ